ہلو 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 اللہ ونڈر فول پیپل آف گاڈ جس ہم ایسے ڈرائب کر رہا تھا چھتا سا ایک سفر کر رہا تھا اپنے بائیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سو ہم لوگ کا میڈیا مین ہے جو اس نے تھوڑا سا پریشر ڈالا کی لیٹس شیئر سامتھنگ نا کچھ شیئر کریں تو جب ان باتوں کو لے کے جب سوچی رہا تھا تو پرمیشن نے میرے اندر ایک بات کو ڈال رہا ہے تو مرگی ارگی لے کر گئے ہم لوگ سوڑا سا مارکٹنگ مرکٹنگ کر کے آ رہا ہے دیکھیں بائیبل میں لکھا ہوا ہے اور آج تمام پاسٹرز لوگ یہ بولتا ہے کہ جیپ کے بش میں مرتیو اور جیون دونوں ہیں جیپ کے بش میں مرتیو اور جیون دونوں ہیں اور یہ گلت نہیں ہے ہنڈرٹ پرسنٹ سچ ہے کہ جیپ کے بش میں مرتیو اور جیون دونوں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو ڈیمونک آدمی ہے جو بہت ہی خطرناک ڈیمونک آدمی ہے وہ اگر کچھ بولتا ہے تو ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت بار ایسے سنا ہے کہ لوگ بولتا ہے کہ مجھے میرا آنتی نے شراب دیا میرا اس نے مجھے شراب دیا اس کا بات میرا پر لگ گیا ایسا سنا ہی دیتا ہے ہاں کچھ حد تک یہ بات سچ ہے کچھ حد تک اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہوتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہوں جیپ کے ورش میں مرتیو اور جیون دونوں ہیں لیکن ہمارے جیپ میں اس بائیول ورش کو ہمارے جیپ میں جیپ سے بولنے سے پہلے ہے ہم کچھ آشش کے بات یا مرتیو کا بات کو بولنے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جاننا ہوگا کی جون چپٹر نمبر 15 مرد 7 میں سے لکھا ہے مطلب یا دی تم مجھ میں بننے رہو گے اور میرا بچن تجھ میں بننے رہو گے بنا رہے گا تو جو چاہے مانگو تمہارے لیے ہو جائے جیون اور مرتیو دونوں سچ میں ہمارے شبدوں کے باش میں نہیں ہمارے جیپ کے باش میں نہیں ہے لیکن پرمیشور کا بچن میں سامرد ہے جب ہم پرمیشور کے بچن کے ساتھ بنے رہیں گے جب ہم پرمیشور کا ساتھ ہم لوگ بنے رہے گا تجب ہم جو بھی بولیں گے یا ہم آشیش کے بات کو بولیں گے آشش ہو جائے گا مردیو کا بات کو بولے گا مردیو ہو جائے گا جو بچن کا جو ادھکار ہے جو وہ پرمیشور کا بچن میں ہے تو جب ہم پرمیشور کی بچن کی انسار بنے رہیں گے جب ہم پرمیشور کا بچن کے ساتھ بنا رہے گا پرمیشور کے ساتھ بنا رہے گا اس کا جھیب بہت valuable جھیب ہوگا اس کا تنگ جو ہے بہت valuable تنگ ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایرہ گیرہ نتو گیرہ جو بھی بولے گا اور وہ ہو جائے گا جو لوگ پرمیشور کے بچن میں نہیں جیتے ہیں پرمیشور کے بچن میں نہیں رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان لوگ بھی بولے گا اور سب کچھ ہوتے جائے گا no 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 of course there is a power in tongue جو چاہیے آپ لے سکتے ہیں مرتیو اور جیون دونوں جھیب کے باش میں لیکن کس کا جھیب یہ بہت زیادہ important ہے those who believe in christ those who obey those who are obedient to the word of God who lives by the word of God پرمیشور کا بچن کے انسار جو جیتے ہیں جو پرمیشور کا پرمیشور کا presence کو لے کر کے جیتا ہے اس کا جیب شکتی شالی جیب ہوگا سو پرمیشور کے لوگوں میں اور آپ کو ایک بات بات دانا چاہتا ہوں جہاں ابھی ہم نے جان چپٹر نمبر 15 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے یادی تم مجھ میں بنے رہو گے اور میرا وچن تجھ میں بنا رہے گا تم مجھ میں بنا رہو گے اور میرا وچن تجھ میں بنا رہے گا تو جو چاہیں مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا I think this is very great and wonderful marvelous promise of God یہ پرمیشور کا اتنا اچھا یہ عدبوت شکتی شالی یہ واحدہ ہے جو کہتا ہے کہ یادی ہم پرمیشور میں بنے رہیں گے اور پرمیشور کا وچن ہم میں بنا رہے گا those who lead by faith those who obey two word of God جو پرمیشور کے وچن کے انصار جیتے ہیں پرمیشور کے وچن کے انصار کرتا ہے پرمیشور کا وچن کو گرنے نہیں دیتا ہے جو ساز لیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے پرمیشور کا وچن کے انصار جو جیوان کوบتاتا ہے ان کو پرمیشور کہتے ہیں کہ جو چاہے مانگو تمہارے لیے وہ ہو جائے گا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا دھیان سے سننے کے لئے کوشش کیجئے یہ اتنا منہ فینٹاسٹک پرمیشور کا وائدہ ہے ہمارے لئے جو پرمیشور کے ساتھ بنا رہے گا اور پرمیشور کا وچن ہم میں بنا رہے گا جو چاہے مانگو یہاں پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں دیا ہے میرے دوستو یہاں پہ پرمیشور نے منہ ایسا کچھ چیز کنٹرول میں نے رکھا ہے منہ پرمیشور اتنا خوش منہ اتنا جو آپ کو اس پردیبی میں جو چاہیے میننگ ان لیمیٹیڈ پرمیشور آپ کا ان لیمیٹیڈ جو آپ سوچتے ہیں آپ دیزائر رکھتے ہیں پرمیشور آپ کو دینے کا وعدہ کر رہا ہے لیکن بہت لوگ اس وعدہ کو پرکلیم تو کرتے ہیں کہ پرمیشور تو نے دینے کے لئے وعدہ کیا ہے مجھے دیجئے لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو پرمیشور کے بچن کے آنسار جیتے ہیں اور جو پرمیشور کا بچن میں بچن پرمیشور کا بچن جس کے اندر ہے اور پرمیشور میں جو ہے وہ وقت ہی ہر چیز جو بھی مانگے گا وہ پائے گا بول رہا ہے so it's very 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 important my old dear friend so we are living in the very hard days بہت ہی تقلیف کے دنوں میں ہیں ہم لوگ اور ہمارا اپائے ہمارا چارہ کیول پربو یش مسیح ہے اور اس کا مطلب پربو کے پاس جا کے گیر گیرانا ہے پربو کے پاس جا کے رونا ہے پربو کے پاس جا کر کے مانگنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں کا اپائے ہم لوگوں کا ہمارا طریقہ جو یہ ہونا چاہیے یہ کرشن لوگوں کا کی پرمیشور کا پرمیشور کیا چاہتے ہیں کہ ہم کرے پرمیشور کیا کس وجہ سے ہمارا جیون میں ایسا پرابلم ہو رہا ہے مجھ میں کیا کمی ہے میں کیا کر رہا ہوں اپنے کرشن جیون کے ساتھ جو جو جیون پربو نے مجھے دیا ہے جو جیون پربو پربو سے میں نے پایا ہے اس کو لے کے ہم کیسے جی رہا ہے یہ بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت جیادہ ضروری ہے اور اگر ہم پرمیشور کے وچن کے انسار جیتے ہیں میرے پریو پرمیشور آپ کو اس دنیا میں آشیشت کرے گا پرمیشور آپ کو پریوار یا آپ کے بھوشن میں جو بھی آپ کو مانگتا ہے وہ پرمیشور آپ کو پورا کرنے میں آپ کا مدد کرے گا پرمیشور چاہتے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پرمیشور آپ کو دینا نہیں چاہتا ہے یا پرمیشور نے ایسا رکا کر گیا ایسا کچھ نہیں ہے کون باپ ہے جو پتھر مانگے گا تو اس کو روٹی مانگے گا تو پتھر دے گا بائبل ہی کہتا ہے تو پرمیشور جو سکھاتا ہے ان کا دل کو سمجھنے کے لئے کوشش کیجئے ایک دم اُبھرتا ہوا آپ کو آشش دینا چاہتا ہے لیکن میں آپ لوگ سب سے گجارش کرتا ہوں میں آپ لوگ سب سے بنتی کرتا ہوں کہ ہر میرے کرشن بھائی بہن مسیح کو بشواس کرنے والا بشواسی بھائی بہن اور میرے دوست اور تمام چرچ کے سدششے اور اور پریوار سبی کو میں آپ لوگوں کو بنتی کرتا ہوں کہ پرمیشور نے جو میرے اندر ڈالا وہ بات یہ ہے کہ پرمیشور کا وائدہ آپ کے لئے ہے اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ اس جیپ میں شکتی ہے جس جیپ میں پرمیشور کا جس انسان کے اندر پرمیشور کا اپستیتی ہے یا پرمیشور کا وچن میں چلتا ہے یا پرمیشور کا وچن کو وچن میں رہتا ہے so it's very important to live by faith by faith and live in the word of God پرمیشور کے وچن کے اندر ہو کر کے چلنا ہے so that's all پرمیشور ہم ہمارے جیون سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آگیاوں کو مانے ہیں کوئی ایک obedience ہوں ہم لوگ اچھا سے اچھا بننے کا کوشش کرے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو جا کر کے دان پون کر رہے ہیں نہیں سب سے اچھا بات یہ ہے کہ ہم لوگ پرمیشور کے آگیاوں کو مانتے ہیں اس کالی اندکار اور تکلیف کے دنیا میں پرمیشور کا آگیا ماننا ہمارے لئے بہت ہی سببھاگیے کی بات ہوگا کہ پرمیشور کا آگیاوں کو ہم لوگ مانتے ہیں so God bless you I hope میں کوئی بھی سمیہ کو منہ جایہ نہیں کر رہنا چاہتا ہوں جب بھی سمیہ ملے پرمیشور کا وچن چھوٹا بڑا جو بھی مجھے پرمیشور بات کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں so please ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگ ضرور شیئر کر دیجئے اور اپنے پریوار دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور please سبسکرائب کرنے کے لئے تو بلکل بھی مت بھولیے گا میں بہت سندر جرنی کر رہا ہوں راستہ بہت سندر ہے آپ لوگوں کو ایک جلک دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں بہت ہی سندر کتنا سندر سریسٹی بنایا ہے so god bless you god bless you god bless you so bye bye for now love you and take care take care take care take care shalom